بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائیبیٹیز ہے دل کے پرابلم ہے دماغی مسائل ہیں آپ لوگوں کو یا میدے کے مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو گھر میں تھوڑی سی اگاہی جو ہے وہ ہونی چاہیے پھر جا کے ضرور اپنے ڈاکٹر سے جو ہے اپنی بیماری سے مطلق جو ہے وہ آپ ڈسکس کریں کیونکہ ہر انسان کو میں یہ سمجھ نہ ہوں کہ اپنی بیماری سے مطلق جو ہے وہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے جب کبھی کوئی پیشنٹ ہمیں چیک کرانے آتا ہے تو فوری طور پر اندر آ دلاتا ہے کہ ڈاکٹر سب ہمارے پیشنٹ کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کو کیا بیماری ہے تو میں اس کے بالکل برخلاف بات کرتا ہوں کہ ضرور پیشنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسے کیا بیماری ہے خدا نہ خاصا آپ گھر میں نہیں ہیں تو وہ کوئی ایسی چیز کر بیٹھے اس کو اویرنس ہونی چاہیے کہ وہ اس کی بیماری جو ہے وہ کس نہج پہ ہے ہر انسان کو جو ہے اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کوشش کرے کہ وہ چیزیں نہ کرے جس سے کہ اس کی بی ہوتی چلی جائے آج ہم ڈسکرس کریں گے فاس فوڈ یعنی کہ میدے کی تباہی کی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح ہم لوگ خود پیسے دے کے کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بیماری ہماری چلتی چلی جاتی ہے جس انسان کا جو ہے وہ سٹومک میدہ جو ہے وہ خراب رہے گا اس کی پوری باڈی آپ سمجھ لیں کہ بالکل تباہ حالی کی طرف جو ہے وہ چلی جائے گی اس لیے کوشش کریں کہ وہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں جو کہ آپ کے سٹومک کے لیے ہام فل نہ ہوں اور آپ کا سٹومک جو ہے وہ پراپر کام کرتا رہے جب آپ ایسی چیزیں کھائیں گے تلی ہوئی اور تری والی چیزیں تو یہ فوری طور پر آپ کے سٹومک کو جو ہے وہ اپسٹ کر دے گا پھر لائف ٹائم کے لیے آپ کو پرابلم جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے گیسز بندے ہیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اور چھوٹے بچوں کو اگر ہم دیکھیں تو بچے بھی جو ہے بڑی خوش دلی کے ساتھ فاس فوڈ جو ہے وہ جنگ فوڈ کی طرف ان کا دھیان بہت زیادہ ہے اور گھر میں بنی ہوئی لاکھ اچھی چیزیں ہیں مگر وہ کوشش کرتے ہیں کہ تری ٹائم اڈے جو ہے وہ ہمیں پیزا اور اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ جنگ فوڈ فاس فوڈ میں جو اویلیبل ہوتی ہیں اور جو اتنی میاری بھی نہیں ہوتی ہیں کبھی کبھی آپ بڑی بڑی چین جو پاکستان میں ہیں ان کا چکن نہیں اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کو جب توڑیں تو اس میں سے بلڈ جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے وہ اسی طرح کوئی صفائی نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ روست کر کے تل کے جو ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں تو گھر میں تو بہت اتیات کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں ضرور اپنے بچوں کو ایسی چیزیں جو ہے آپ کھلائیں میں منع نہیں کرتا مگر کوشش کریں کہ ایسی چیزیں جو ہے بزار سے کم از کم جو ہے وہ آپ نہ ان کو لے کے دیں کیونکہ ان میں بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں ملی ہیں جو کہ بچوں کے لیے بہت ہامفل ہیں اور بچوں کے قد کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے ان چیزوں کے اثرات آ رہے ہیں اسٹرومک تو خراب ہوتا ہی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچے کی میموری بھی لاؤس ہو رہی ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں مسالہ جات میں شامل کر دی جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ہامفل ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ گھر میں بنیوی جتنی ساف ستری چیزیں آپ لوگ کر سکیں اتنا ہی اچھا ہے اور زیادہ تر بچوں کو لمبے ایریشوں والی فائبر والی غزائیں جو ہیں وہ آپ لوگ استعمال کرائیں گے تو بچوں کے اسٹرومک جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے پروسیس کیوی فوڈ جو ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہی ہے خاص طور پر جوسیز بزار سے ہم بہت بڑی بڑی کمپنیز کے جوسیز جو ہے وہ بچوں کو لے کے دیتے ہیں المونیم پیکنگ جس میں بھی ہے وہ ہامفل ہے اور کینسر کاؤز کر رہی ہے اگر ہم دیکھیں تو ڈبے جو المونیم پیکنگ ہے اندرلی سائیڈ پہ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کیونکہ ایک تو ڈیتھ جو ہے وہ میرے سامنے ہوئی ہیں انہی ڈبوں کے جوس پینے سے بعد میں چھوٹا سام کا بچہ جو ہے اس میں سے نکلا ہے تو کوشش کریں کہ جو لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ بات آگے سے آگے بڑھائیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ڈبے جو ہے وہ کم از کم ہونے چاہیے تاکہ ہمیں کوالٹی کا جو ہے وہ پتا چلے سامنے چیز ایک نظر آئے کہ ہم پی کیا رہے ہیں کیونکہ بعض افعہ ایسے پارٹیکلز اس کے اندر پڑے ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے اور ہم پی لیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ان کے جو لمبے ریشی ہوتے ہیں فروٹس کے اس کو جو ہے پروسیس جب کیا جاتا ہے تو یہ بھی ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ہامفل ہوتا ہے اور ہمارے سٹامنک جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا کوشش کریں کہ فاس فوڈ سے جنگ فوڈ سے اپنی لائف جو ہے وہ خراب نہ کریں اپنے سٹامنک کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں اس سے اگر آپ کا میدہ خراب ہو گیا تو پھر آپ کو آہ انسومنیا یعنی کہ نیند کا نہ آنا جو ہے وہ بھی ایک مرض اور یاد داش میمری جو ہے یہ بڑی بڑی دو چیزیں میں نے آپ لوگ کو بتا دی باقی آپ لوگ خود سمجھ دار ہیں کہ بچوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے بچے تو بہت زیادہ اگر آج کل ہم دیکھیں تو ضد کرتے ہیں اور فوری طور پہ جو ہے وہ کالز کر کے یہ چیزیں منگا لیتے تو کم از کام فریش فروٹ اور فریش ویجیٹیبلز دال گوش مچھلی یہ آپ لوگ گھر میں رکھیں اور جتنا ہو سکے اس کو فریش ہی لاکے اگر آپ پکائیں گے تو اتنا ہی آپ کے بچوں کو جو ہے وہ مچھلیاں سٹاک کر لیتے ہیں اس کا بھی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اس کی نیوٹیشن ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ایسی خوراکیں آپ نے استعمال کرنی ہے جس میں آپ کی نیوٹیشن ویلیو اور اتنی ہی کیلوریز اپنے بچوں کو دیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بہت مٹاپے کی طرف مائل ہو رہے ہیں وہ بیکاوز آف دس یہ جو ہم یوز کر رہے ہیں فاس فوڈ جنگ فوڈ کولا ڈرنکس ان سے اپنی جان جو ہے وہ چھڑائیں اور کوشش کریں کہ گرمیوں کے موسم میں اپنے گھروں میں کولا ڈرنکس کو جو ہے وہ جگہ نہ دیں یہ بھی آپ کے سٹامیک کو جو ہے بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے فریش لیمون سیزن میں ہوتا ہے آج کل تو بارہ مہینے آرسیز مل جاتی ہے تو لیمون پانی فریش جو ہے وہ آپ خود بھی پیئیں بچوں کو بھی دیں وائٹامین سی ویسے بھی موٹ کو بہت زیادہ سوئنگ کرتا ہے اور آپ کے لیے باڈی کے لیے بہت ہی اچھا ہے یقیناً آپ لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ عمل کریں گے انشاءاللہ دلہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حضرت میں دوبارہ حاضر ہو جائیں گے ڈاکٹر سلیاج قدید جیئے اللہ نکھے